کے گیارہ کھلاڑی جنن اور ججبے کے ساتھ کھلیں گے گین باتز مبین میران پھائی ٹام اوپر دے بکٹ پہلی گین میران نے اس گین کو کھیلا سیدھا سمانی ٹولا نمبر چھے وائی ڈش نوگان باؤنڈری کے باہر دیکھا جائے کس میں کتنا ہے دم دم بازی دکھائی ہوگی آن سائٹ کے اوپر اس گین کو کھیلا پھر سے ایک بار اسی نشاہ میں ایک اور نمبر چھے لگاتا اور دوسرا چھکا میران کافی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں اوپر آپ سے یہ کھیل چکے لیکن شریوردن کی پوری طاقت ایک طرف ہے اور ایک طرف اسی تحصیل کا ایک گاہ واربٹی جو سنگرش کر رہا ہے واسیم اپنے بولر کو کچھ سوجنا دیتے ہوئے کہ بھائی ہمیں یہاں پر لڑنے آئے ہیں لڑنے آئے ہیں پورا ایک گاہ لیکن ہم کھیل رہے ہیں شہری طاقت گامین کی طاقت شریوردن کی اس طاقت کے سامنے ہمیں لڑنا ہے ہمیں سنگرش کرنا ہے یہ بتاتے ہوئے کپتان وسیم مبین کریے لیکن یہ رویس ویب لگاتار تیسرا سکورنگ شاڈ آ چکا ہے ون باؤنس سیمہ رکھا بار چار تین گیندوں میں سولہ رین مبین سوچ رہے کہ آخر کار کرو تو میں کیا کرو تین گیندوں میں سولہ رین آ چکے ہیں شریوردن بنام واربٹی ایکزیبیشن یہ میچ ایکزیبیشن یہ میچ ہے کافی بڑی آملے بازی ہو رہی ہے لیکن مبین نے اپنے ریوینج کے بھوڑا گیا ویکٹ نکالا اور واربٹی کے بچوں میں خوشی کی لہل چھوٹے چھوٹے بچے جو اس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ویکٹ نکالا میران کا جنہوں نے تین سکورنگ شاڈ لگائے تھے سولہ رن تین گیندوں میں حاصل کیے تھے چوتھی گیند پھر ان کی جان گئی ایک اچھی گین ڈالی گئی اسے پول کرنا چاہتے تھے مسکیوٹ ہوئے اور کیچ پکڑا گیا شانٹ ملیفکٹ پر ہرشد دوارہ ہرشد ہر کیا ہرشد دوارہ ہرشد تو ہرشد دوارہ یہ کیچ لفکا گیا یقین مانیے میران کافی اچھا کھین رہے تھے سولہ رن انہوں نے تین گیندوں میں بنائے تھے لیکن مبین بھی واپسی چاہتے تھے خوشی کا ٹھکانے نہیں منچ پر بیٹھے ہوئے ہمارے درشک جو والوٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بھی خوشی کا ٹھکانے نہیں جاویٹ ڈھانگو بھی جاننا چاہتے ہیں میرے گاؤں کی طاقت کتنی ہے کیکٹ میں میرے گاؤں کی طاقت کتنی ہے اور ان کی اگوائی میں ہی یہ ایکزیبیشن ماچ ہو رہا ہے عادل نہیں ہانی کے جی تٹ کرے سبتہ میں دو بار اگر جس گاؤں میں آتے ہیں تو سمجھئے اس گاؤں کی طاقت کیا ہوگی راجنے تک شیطر میں سیدھے بلے سے اس گیند کو کھیڑا رنگ آف کے اوپر بلے باز ازین نے ایک رن ضرور پورا کیا سترہ بیادہ وٹونل اس سوبر کے آخری گیند کریں گے مبین پانچ سوبر کا یہ میچ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ستر رن کا پیچھا کیا نہیں جا سکتا ستر کے قریب ضرور پہنچنا چاہے گی اسری وردن کی ٹیم ایکسیبیشن میچ ہے میدان کے چاروں طرف لاشتو بادی کے جھنڈے لیڈاتے میں میں منظر آ رہے ہیں لیک بی فور کی اپیل لیکن آخری گیند ٹوئنی پہ رکا با ٹوڑل سترہ رن ایک وکیٹ کے نقصان پر یہ ڈاڈ کے کھیلی بلے باز ارباز نے کافی بڑیہ محول بنایا جا چکا ہے ایکسیبیشن میچ ہے جی ڈی سٹینڈ میں بیٹھو گے تمام درشکوں کا میں سواگت کرنا چاہوں گا ٹینس کرکٹ ڈارڈن کے ذریعے جو دوبائی سے افریقہ سے کوئیٹ سے سعودی اریوے سے جو لوگ میچ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی میں سواگت کرنا چاہوں گا اور ان سے نبیدن کروں گا کہ چینل کو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے بیل آئکان دبانا نہ بھولیں پانچ اوبر کا میچ رامین کی طاقت کی آزمائش ہو رہی ہے گیندباز روحان ان کا ہوگا ٹرننگ پوائنٹ تھا کل کے میچ میں انہوں نے جو آرکر ڈالے آؤٹسائیڈ آسٹرنگ تیز گیندبازی جو کی وہ سبردس کی اور ایک امید کا دیا ہے آگے جا کے بھوشیوں میں میرا یہ ماننا ہے یہ کئی بڑی پتی ہوگیدہیں کھیل سکتے ہیں اوپن میں کھیل سکتے ہیں ارپیل جیسی پتی ہوگیدہ کھیل سکتے ہیں اسی طرح اگر ان کا پردرشن رہا تو یہ دیکھئے یہ جو گیندبازی ہے کافی تیز ہے سٹائیکر انڈ پر بلے باز ازین ازین سٹائیکر انڈ پر روحن سٹرہ پر روحن کو ملتی ہوئی سفلتا نظر آرہی ہے کہ ان دوام ہے کیا چھونے کی سمبابلہ ازین کے باریکانت ہوتا ہوا یہاں پر گامین ٹیم وائی وٹی ٹکر دے رہی ہے سیورزن کرکٹ کے پوری طاقت کو سٹائیکر انڈ پر روحن کو ملتی ہوئی ہے دل میں ہے طوفان ضرور طوفان امڑ رہا ہے کیونکہ وکٹک ہوئی ہے دو شیورزن نے ایک مبین نے لیا اور ایک وکٹ لیا روحن نے روحن نے اب تک دو گیندے ڈالی دونوں گیندوں کے اوپر رن لنے کا موقع نہیں دیا رکا با ٹوٹل وہیں پر سترہ رن سترہ رن سکوٹ کارڈ کے اوپر روحن اس اوپر کی کریں گے تیسری گیند تیس طرار گیند باز روحن آگے جا کے بہت بیڑے گیند باز یہ بن سکتے ہیں اگر اپنی فٹنس کے اوپر دھیان دیا جائے پریکٹس کے اوپر دھیان دیا جائے تو آنے والے دنوں میں یہ بہترین گیند باز سیورزن سے تیار ہوگے بڑی بڑی ٹرنامیٹ آپ کو کھلتے میں نظر آئیں گے روحن رائٹ آم اوپر دے بھئی گیٹ جائے میں ڈالی کی گیند لیکن آتے ہی ستیش پارڈی لیس گیند کو کھیلا امپائر کا اشارہ فرنکپوٹ نو وال اور یہ نمبر آیا چھے رونگ اپ ماؤنڈری کے باہر یہ سات رن سترہ اور چھے بنتے ہیں تیس اور اس کے بعد ایک رن مطلب چوبیش رن نظر ہے بچ کے رہنا اس امپائر کا فین گھنگ چکا ہے فریڈ ہے شاٹ اپ لنگ گیند فریڈ گیند لیکن گیند ہوا میں فرق نہیں پڑے گا ستیش پارڈل کو ایک رن ضرور ملا دوسرا رن بھی آسانی کے ساتھ پورا کیا تیسرا رن دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن رن ملے صرف دو چھبیس پہ آتا ہوا ٹوڈل یہ مومائل سکین پہ یا یوٹیوب کے ذریعہ آپ کو ٹی وی سکین پہ نظر آئے گا ٹینس کی کے ڈاڈین کی طرف سے بیک پوٹ پہ جا کے اس گیند کو کھیلنے کی کوشش کی بیک پوٹ پر دے بلنے بعد ستیش اوٹسائیڈ آفتم یہ گیند تیز نکل گئی ویکٹ کیپر کے دستانوں میں کافی بڑھیا گیند بازی بلہ ہی چھکک آیا انہوں بال کے اوپر لیکن میں تو کہوں گا آنے والے دنوں میں ان کا بھوشش سنائے رہا ہے اس سمار بٹی گاؤں کے کرکٹ کا بھوشش سنائے رہا ہے اس گیند باز کے مدولت روحند کیا شہر کھیلا یار ستیش توڑ نہیں ہے بیجے تو بجا باتیس نند شکوڑکارڈ کے اوپر رائٹ آم آور دو ویکٹ اور یہ دیکھیں ستیش کیا بلے بازی ہو رہی ہے ستیش پاڈل کی بتیس اور چھے بنیں گے اڑتیس انیس کے اوسط سے کھیل ہوئی ہے چھو بردن دو آور کے کھیل گا بیجے تو بیجے تو بیجے کو آئیں نبیل اکلے گر فورن سے جی پی اے ہوگا ستیش پاڈل کو ان کے نمبر میں دو سو روپے کا انہام ہے ان کے طرف سے دیکھئے فورن کنٹریز میں بھی یہ میچ دیکھا جا رہا ہے فورن کنٹریز میں بھی یہ میچ دیکھا جا رہا ہے گیند باز اومر تیسرا آور کر رہا ہے تیسرے آور کے پہلے گیند ہلکے سا ٹرن ملا ڈوڑ کے نائی سائیکرین پر اس وقت بلے باز ہیں ارباز جن کے بھروسے یہ ٹیم کافی ہے کیونکہ بھروسہ اس کھلاڑی کے اوپر سیوردن بنام واربٹی یہ پھلٹاس نہیں چلے گا یہ پھلٹاس نہیں چلے گا کل ایک پھلٹاس کے اوپر نکھل پاروے ضرور چھوکے دے ایکسٹرہ کور کے اوپر سے انہوں نے مارنے کی کوشش کی لیکن یہاں پر آن سائٹ شیطر جنا میڑویکٹ باؤنڈری کے باہر چھے رن چھوالی سے رن وکاس کے لئے راشتھو بادی کو چنا جا چکا ہے اور سنیل جی تنکرے صاحب ون سائیڈ ہیلو ہے واربٹی میں ان کے قدم آتے ہیں ان کے بیٹے کے قدم آتے ہیں ان کے بیٹے کے قدم بھی آتے ہیں تو وکاس ہوگا ون سائیڈ وکاس ہوگا واربٹی کا لیکن یہاں پر رنوں کا وکاس ہو رہا ہے شریفتن ٹیم کا ٹوٹل آ چکا ہے فورٹی فور چوالیس بڑی آگیں ٹالی گئی تھی ہاں پہ عمر دوارہ ایک رن ضرور ملے گا اور اس ایک رن سے بڑھتا ہوا ٹوٹل پیٹالیس ارواز بوڑا یہ سنگل نکالا گیا لیکن ستش پارڈل کیا بلنے بازی ہو رہی ہے تاریخ قابل آن سائیڈ کے اوپر کھیلنے کی کوشش کی کہ ان کے آپ میں ضرور ہیں چار رن ضرور ملیں گے لیکن پوشش کرنی چاہیے تھی کہ ان بھیلڈ کی جا سکتی تھی تاریخ قابل تاریخ قابل فورٹی نائن انچاس رن تیسرا ہی اوور بہت زیادہ رن بنیں گے اس پانچ اوور کے میچ میں تیسرا ہی اوور چل رہا ہے ابھی بھی تو اوور کا کھیل شیش اوور کے بعد انچاس رن بن چکے ہیں سیوردن کے کھلاڑی سکون ہے ان میں کیونکہ رن ان کے آ چکے ہیں تیسرا ہی اوور میں انچاس اور یہ ستش باڈن نے انچا شاڑ کھیلا ہے گیند ہوا میں کیا چھونے کی سنبھاؤنا کپتان ارشد ارشد نے اس کیاچ کلب کا کپتان وسیم کا یہ جال سوشن نیٹ ورکنگ سائٹ پر کب کیا فیموس ہو پتہ بھی نہیں چلتا ہے لیکن نوید فکلنگل لیکن ٹینس کیکٹ ڈارڈین اس ویب سائٹ پر فیموس ہوئے ہیں ستش پاڈی جنہوں نے کافی اچھے بلے بازی کی اکرام اکشانڈا کھیلے امال یہ دیکھئے ہر ایک بلے باچھا کماننے کی کوشش کر رہا ہے نوید فکلنگل بچوں کا چوش دیکھئے وائے بٹی کے سپورٹ میں بائے ہاتھ کے جنرین آل راؤنڈر تیب آئکس انہوں نے جیتے ہیں کئی لوگوں کا انہوں نے دیل چیتا جب ایک لڑکی ایک ٹیم کے دورہ بولنگ کر رہی تو ان کا ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے تو انہوں نے اسے سممان دیا نہ کی بڑے شاٹ کھیلیا اور اپنا ویکٹ بھی دیا بابیش بابار سچ میں بہترین کھلا رہی ہے لیکن اب وہ آپ سے کا موقع ہے یہاں پر تین اوبر کا کھیل سمامت ہو چکا ہے تین اوبر میں رن آ چکے ہیں 49 49 80 کے قریب روکنے کا وقت آ چکا ہے ایک بار پھر کپتان نے موبین کے اوبر بروسہ جتائی ہے گیند ہوا میں ایک شاکا وریجن پر ایک اور ویکٹ کا پتن ہو سکتا ہے دوسرا رن ضرور ملے گا اور یہ دوسرا رن اسے شیطر میں کل گیند ہوا میں تھی سب کی سانسیں ہٹکے ہوئے تھی لیکن منافع نے اس شیطر میں جو کیچ لپکا اس وجہ سے جو سانسیں اوپر تھی وہ نیچہ آئی تھی بہت ہی بڑیا بہت ہی بڑیا یہ دیکھئے موبین کی گیند بازی کے اوپر ساتھ ساتھ راکر من ہو رہا ہے ویکٹ انہوں نے ضرور نکل ساتھ ساتھ راکر من ہو را ہے است Jasانہوں نے کھلا تھی موسیقی ایک رنجھ ضرور ملاو اور اس ایک رنجھ سے بڑھتا ہوا ٹوڈل ساٹھ دیکھیں ساٹھ رنجھ آ چکے ہیں اب بھائے ہاتھ کے بلے باز ٹائکرین پر آ چکے ہیں ناصر سری بردن میں بہت بڑے بڑے کرکٹر ہے موقع ملنا چاہیے انہیں بڑی پرتیو گیدہ میں کل سے میں دیکھ رہا ہوں کافی اچھے کلائی ہے پورے سری بردن تحصیل میں یہ اسٹھے پاؤڈ کر کے مارا کھیلا گئے اندھ ہوا میں کیا چونے کی سمبھا ہونا ناصر کے وکڈ کا بدن مبین کو ملتا ہوا اس اوبر کے آخری گینٹ کے اوپر وکڈ چار اوبر کی سمابتی کے بعد پندرہ کے عوصت سے نند بنے ہیں ساٹھ بن چکے ہیں آخری ہوگا ہے سلوگ ہوگا ہے کتنے رن بنیں گے سری بردن کھیل ہوئی ہے انہوں سلوگ ہوئی ہے پانچ مارچ وکڈ کے نقصان بار ساٹھ ہن پندرہ کے عوصت سے آج گے پندرہ کے عوصت کافی بڑی ہے میرے خیال سے جاوید ڈھانگو صاحب یہاں پر بیٹھو ہیں لیکن کئی درشک انہیں دعا دیتے ہوں گے ان سٹینڈ کی وجہ سے کیونکہ شانتی سے کھرسی میں بیٹھ کر میچ کا نظارہ دیکھنے کا موقع انہیں مل رہا ہے اور وہ بھی چھاؤں میں آخری ہوگر گینٹ باتس نوید یہ اچھی گینٹی ہے آسٹم سے سیدھا باہر گئی کانڑا مدلہ گینٹ نے بلے بات سمجھ نہیں پائے پہلی ڈاڑ گینٹ ساٹھ پی رکا با ٹوڈل پانچ گینٹوں کا کھیل ابھی بھی سوبر کا شیش اس کے بعد یاسین سر ضرور آئیں گے دوسرے ستر میں گرامین وائیورٹی کے ایک طرف طاقت اور پورا سی وردن ایک طرف ہیں مزہ آئے گا میچ کو دیکھنے میں گینٹ ہوا میں کیاچھ ہونے کی سمبھاؤنا اور اسی کے ساتھ ڈی آؤٹ ہمارے گاؤں میں دو ہی ٹی وی تھی ہے مطلب پورے گاؤں میں دو بڑے سیٹوں کے بعد دو ہی ٹی وی تھے اس ٹی وی کے بعد بھارت مشوق جیتنے کے بعد پچیت جون پر وہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ کیوں ناج رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ بچہ تھا میں بھی ان میں ناج نہیں لگا خوشی کی بات کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آئی لیکن جیسے اکل آئی تب پتہ چلا کہ جب میں چار سال کا تھا ناج رہا تھا انیس سو تریسی میں تب میری سمجھ میں آئے کہ ورلک اپ چیتا تھا اس وقت بھارت نے یہ گین ہوا میں کیا چونے کی سمباب نہ لیکن لوگ آف کے اوپر سے چھے رہن کیا طاقت اور شٹوک تھا ملے باز دورندر شاید کھلتے میں نظر آئیں گے رائیگر کا ٹائگر اسمان پڑیل بھی ہو سکتے ہیں وش مجید تھاگر بھی ہو سکتے ہیں پرثمش ماتر بھی ہو سکتے ہیں مہیور واقمارے جیسے بولر بھی ہو سکتے ہیں جن کے رفتار کافی تیز ہے کئی ایسے دورندر ممبائی کے پرثمش پبار کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں لنکار دیسائی کو بھی شاید دیکھ سکتے ہیں یہ شاید میں نے کہا یہ لنکار دیسائی کو بھی شاید دیکھ سکتے ہیں یہ کلائیں گے سارے موڑا ہے شوید ڈوگان تو پکڑ 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 چار آنن بھانم نے ان کو چہین ہوا ہے چہین کرتاؤں کی طرف سے یسین سر آپ کے بعد سے میں بالکل سہمہ دو لیکن آنن بھانم نے جب انسان کا چہین ہو جائے تو پریسیتیاں کیسی بھی ہو اسے کھلنا پڑتا ہے یہ اچھے کڑے کڑے مارنے کی کوشش کامیابی اس بلے باز کا ٹولت مین کو بھی نام پتا نہیں ہے لیکن اس بلے باز نے جو کارنامہ کیا کابل تحریف ٹوٹل آ چکا ہے پانچ اوور کی سمارتی کے بعد ایٹی ٹو میں نے کہا داسی کے اندر روکنے کا موقع ہے لیکن آخری اوور میں جو گید بازی ہوئی وہاں پر چھے 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 آئے چار آئے اس وجہ سے بیاسی من بن چکے ہیں تیریاسی منہ کی ضرورت ہے کیا اس ضرورت کو والوٹی ٹیم پڑا کر دیا کیونکہ کل یاسین سر والوٹی کے لیے لکھی تھے ان کے لیے دوسرا سطر میں نے دیا تھا دوسرا سطر میں فسا ہوا میچ ان کے آواز سے والوٹی ٹیم کے گیند بازوں نے فیلڈس نے نکالا تھا اور اسی لیے یہ فسا ہوا میچ ہے فیلال کیونکہ ایک طرف سریورزن کی طاقت ہے کئی اچھے گیند باز ہیں ان کے سامنے ایٹی تری رن پانچ اوپن میں بنانے ہیں تیس گیندوں میں تو ارجا دینے کے لیے یاسین سر کا یہاں بنانا ضروری کیا ان کے ارجا سے جیسے کل میچ وہ والوٹی نے جیتا تھا کیا آج ویسے ہی جیتے گی اس کے آنکھوں جے کال سنائیں گے میرے ساتھی سہیوگی یاسین مرچنٹ سر مرچنٹ سر ہیلو چیک دنیواد پروین سر والوٹی بنام سریوردن سریوردن تحصیل اور والوٹی گاؤ ان دونوں ٹیموں کے بیچ ایک نمائشی میچ یہاں پہ جاری ہے ایکزیبیشن میچ جسے کہا جاتا ہے پردرشن یا میچ جسے کہا جاتا ہے وہ میچ یہاں پہ جاری ہے تمام جو کرکیٹ کے شائقین کوئیت دوبائی سعودی یو اے ای دکشن اپریکا یہاں پہ جو بیٹھ کر اس میچ کا لفت اٹھا رہے ہیں اس میچ کو دیکھ رہے ہیں ان کا میں تحدیل سے استقبال کرنا چاہوں گا بہت سارے کرکیٹ کے دیوانے اس میچ کا آنند اٹھا رہے ہیں حالانکہ پانچ اوور کا یہ میچ اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ٹاوس جیتنے کے بعد سیوردن تحصیل نے ایٹی ٹو رن بنائے اور جیتنے کے لیے تریاسی رنوں کا لکش رکھا ہے دوبائی میں ساکیب کرزیکر بھی اس میچ کا لفت اٹھا رہے ہیں اور لاسٹ یئر میرے ساتھ یہاں پہ دانیش مہاڑک ہمیشہ یہاں پہ رہا کرتے تھے وہ بھی میچ کا آنند لے رہے ہیں سمی سونڈے نگڑی والے وہ بھی اس میچ کو دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں سبی کا نام لینا مشکل ہو سکتا ہے مگر جن جن اسے کے ساتھ عزر بھائی درجی یہ بھی میچ دیکھ رہے ہیں کتر میں بیٹھ کر بہت بہت شکریہ عزر بھائی آپ سبی کا سپورٹ ہے آپ سبی کی دعا ہے اور اسی وجہ سے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جیسے آنکیت بھائی تٹکرے نے یہاں پہ کہا کہ یہ ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف عربی سمندر ہے اور اس کے بیچ و بیچ ایک خوبصورت یہ گاؤ اور خوبصورت گاؤ میں ایک شاندار یہ میدان آپ سبی نے یہاں پہ تیار کیا ہے اور اس میدان پر بہت شاندار ٹرورنمنٹ کا یہاں پہ آیوجن اور یہ ایکسیبیشن میچ بہت مشکل ہے مگر نام انکی نہیں ستیش آئے ہیں ستیش پاٹل من فروم آرابی آرابی گاؤ سے بیلونگ کرنے والا یہ کلاڑی دا بائیک مین دکھی میں ایک ٹورنمنٹ ہوا تھا وہاں پہ میں کومنٹری کر رہا تھا اور وہاں پہ بہت بڑیا انہوں نے بلے بازی ہو گیند بازی ہو شاندار طریقے سے انجام دیا تھا اور اسی وجہ سے انہیں بائیک دے کر نوازا گیا تھا پہلی گیند اور اڑایا ہے اسے دیپ امیڑوی گیر سی ماریکہ کے باہر مبین کے بلے سے آتا ہوا یہ شاندار جواب تھر سے دینا ہمیں بھی آتا ہے ہم نے بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلی ہے ہم بھی کچھے گروہ کے چیلے نہیں ہے یہ بتانے کی کوشش مبین راؤد کی پہلی گیند پر آسمان دکھایا ہے ستیش پاڈل کو ستیش پاڈل اب منوائی گیانی دباؤ میں ہوں گے پہلی گیند پر چھکا ٹیس کرکٹ میں ایک ماترہ سے بلے باز ہے جنہوں نے پہلی گیند پر چھکا لگانے کا کارنابہ انجام دیا ہے بانگلہ دیش کے خلاب کریس گیل نے وہ چھکا لگایا تھا چیہاں پھر سے ایک بار اوہو بیک ٹو بیک فلاتڈ بیٹ پہلی دو گیندوں پر دو چھکے یہاں پہ جڑ چکے ہیں آئی پی ایل جب شروع ہوا تھا تب اس طرح سے ایک میچ ہوا تھا ابھی شیک نائر بلے باز کا نام تھا اور فلنٹ اوپ جو کی بہت ہی مہنگے کھلاڑی بیک چکے تھے از آئیکون کے روپ میں مگر تیسری گیند پر یہاں پہ مبین راؤت کو میدان چھوڑنا پڑے گا چکمہ دیا یہاں پہ ستیش نے گیند نے بلے کا باہری سیرہ لیا شارٹ پوائنٹ کی لشاہ ایک آسان سا کیچ اور جس کی ساتھ یہ والوڈی کو لگتا ہوا پہلا چھٹکا وہ دبائی میں اپنے نوکری کے سلسلے میں جا چکے ہیں مگر فران راؤت ہماری کلپ کی جان ہے فران راؤت وہاں پہ میچ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں میس کر رہے ہیں فران ہم بھی آپ کو میس کر رہے ہیں تین گیندے ہو چکی ہے جی ہاں پہلی گیند پر پل کیا ہے ڈیپ سکوئر لیکس ہی مارے کا کے باہر ون باؤنس یہ آیا چوکا زبردست بلے بازی ہو رہی ہے توڑ فوڑ بلے بازی ہو رہی ہے گنباز ستیش کچھ سمجھے تب تک یہاں پہ انہوں نے دو چھکے اور ایک چوکا یہاں پہ آپ تک کھایا ہے رائٹ آم اوور ڈیوکیٹ ستیش پھر سے ایک بار جی ہاں اس میں تبا لورفل ٹاؤس گیند بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کلائی کا موڑتے ہوئے اس گیند کو شارٹ ایم بڈیوکیٹ شطر پر کھیلاتا مگر وہاں پہ فلت تین آتے اچھی فلنگ اور اسی وجہ سے رن لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے سولہ رن سکور کارڈ پر لگ چکے ہیں ہر اوور میں سترہ رن آپ کو بنانے ہے پانچ اوور کا یہ مقابلہ ایٹی تھری رن ٹو وین ان فائی اوور ستیش کا یہ اوور تھوڑا سا مہنگا ثابت ہوتا ہوا اور راحت کی بات یہی ہے کہ ان کے اس اوور میں ایک وگیٹ انہوں نے چھٹکایا مبین راؤت کا جو کی بہت یہ ڈینجرس نظر آ رہے تھے دیکھتے دیکھتے یہاں پہ پہ پہلے اوور کی سماپتی ہو چکی ہے پہلے اوور کی سماپتی کے بعد رنوں کی سنکھیا ہو چکی ہے سولہ رن ایک وگیٹ کے نقصان پر مبین نے اپنے ٹیم کے لیے تین گندوں کا سامنا کرتے ہوئے دو چھکوں کے ساہتہ سے بارہ رنوں کا یوگدان دیا عمر عمر سونڈے کو اب تک کھیلنے کا موقع نہیں ملا مگر ان کے ساتھی بلے باز نوید نے تین گندوں کا سامنا کیا ایک چوکے کے ساہتہ سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا ہے اور چھاند رن بنا کر کھیل رہے ہیں نو سائے کینگ اینڈ پر جبکی نئے گندباز سیس بیچ اپنا نیجی پہلا اور ٹیم کی طرف سے دوسرا اوور لے کی آیا ہے فہد جی ہاں فہد کی پہلی گین اوور پیچھتی اسے آسمان دکھایا ہے یہ بھی جائے گی سٹین کے اندر مر نے بھی چھکے سے یہاں پہ اپنے آکاؤنٹ کو اوپن کیا ہے پہلی گین کا سامنا کر رہے تھے مگر اس کے باوجود جس طرح سے میں نے کل بھی کہا تھا کہ مانو یہ بلے بازوں کی مانسکتہ دیکھئے کہ وہ پیویلین سے ہی سیٹ ہو کر آ چکے ہیں جی ہاں اس میں باپسلم کے بہت ہی جادہ باہر بھٹکے اور امپائر جی نے اسے وائٹ قرار دیا مگر امر نے بھی دیکھا پرکا اور اسے جانے دیا وائل لیف کیا اور ایک اچھا سہیہ اندازہ میں کہوں گا جی ہاں پھر سے ایک بار ہوا میں ہے گین مگر کاؤ کورنر کی لشاہ میں ویل جچ کیچ بہت ہی بڑی کیچ جہاں پہ لپکتے ہوئے نظر آئے وہاں کے فلڈر اور اسے کے ساتھ امر کے پاری کا یہ اند موسیقی جی ہاں پھر سے ایک بار اوبر پیش گین تھی ان در آئیز کھیلا تھا مگر لانگان کی نشاہ میں بہت ہی بڑی آفیلنگ اور اسی وجہ سے بلے باز ارشد کو یہاں پہ ایک ہی رن پر سنتوش کرنا پڑا مبین اور امر اوٹ ہونے کے بعد نوید اور ارشد یہاں پہ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سٹائیکنگ گین پر بلے باز ہے نوید گنباس فران دیکھیں آنوخہ ایکشن ہے جی فہد جی ہاں اس مطبعہ کھمبہ اکھار دیا ہے اور اور ایک بلے باز والوڑی کے میدان سے باہر جائیں گے نگڑی سے بلاؤن کرنے والے گنباس فہد سکسیسپل گنباس حالانکہ ان کا سواگت کی آتا چھکے کے ساہتا سے اس کے بعد ایک وائٹ گین بھی انہوں نے فیکی تھی مگر اس کے بعد کیا شاندار یہاں پہ کمبیک کیا ہے فہد نے ایک ہی آور میں دو بلے بازوں کو چلتا کیا ہے یہ بڑے بلے باز ہے شاندار بلے باز ہے اور ان کو یہاں پہ آؤٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور یہ سچویشن ہینڈل کرنا بہت ہی مشکل کیونکہ منوے گیانی دباؤں میں تھی فہد مگر ایکسپیرینس از ای بیس ٹیچر کہا جاتا ہے یہ کھلاڑی ایکسپیرینس سے لبارب بھرا ہوا ہے نگڑی سے بلاؤن کرتا ہے جی ہاں اس مطبع ڈیلی آتو کے ساتھ نزاکت یہاں پہ دکھائی ہے اس بلے باز نے اور اوور تھو کے روپ میں اور ایک رن یہاں پہ ملے گا دو رن تو مکمل ہو چکے ہیں تیسرے رن کے لئے بھی پلٹ چکے ہیں اور اسی بیچ ناصر جب تک اس گیند کو فیل کرتے تب تک دونوں بھی بلے بازوں نے تین رن مکمل کر لیے ہیں اچھی رننگ بیٹن دو وکیٹ اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے فٹ آپ فٹ ہے تو ہٹ ہے ان تین رنوں کی ساتھ رنوں کی سنکھیا میں اضافہ ستائیس رن سکور کارڈ پر لگ چکے ہیں تمام کرکیٹ کے دیوانے اس میچ کو دیکھ رہے ہیں دیکھئے پورا سٹیڈیم کھچا کچ بھرا ہوا ہے جی ہاں افتم کے باہر ٹپا کھانے کے بعد گین تھوڑی سی کٹ ہوئی اور اسے سکویر کٹ میں تبدیل کرنا چاہتے تھے بیک پوٹ پر گئے تھے اور چھیڑکانی کرنے کی کوشش کی تھی گین کے ساتھ مگر گیند اور بلے کی کوئی ملاقات نہیں پھر سے ایک بار یہاں پہ بندی گین دو اوور کی سماپتی ہو چکی ہے پہلے اوور میں سولہ رن اور دوسرے اوور میں گیانہ رن خرچ کیے ہیں فہد نے اور دو بلے بازوں کو چلتا کیا ہے پانچ اوور کا یہ مقابلہ ہے ستائیس رن یعنی تیلہ دشمبل پانچ شنے کے احساس سے یہاں پہ رن بند رہے ہیں والوڈی ٹیم اب تاب سپورٹس تھوڑی سی پچھڑتی بھی دکھائی دے رہی ہے ویگیٹ کی پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں ہیم سے ہینڈسوم ہنگ کھلاڑی میران کادری میران کادری نے بھی کیا شاندار اپنا جلوہ دکھایا تھا ویریندر سیوک سٹائل سے اپنا کھاتا اکاؤنٹ اوپن کیا اور چکوں کی جھڑی لگا دی تھی مگر مراتھی میں ایک لائن ہے چھوڑی سی لائن ہے آکرمک تیلہ خشنہ بھنگو تیتا شاہ پستوں جی ہاں اس میں تب آفٹسٹم کے بہت ہی جادہ باہر للچانا چاہتے تھے مگر بلے باز بھی چوکن نے تھے انہوں نے اسے جانے دیا وائیڈ کے روپ میں ایک اتریک ترن دیکھئے کس طرح سے یہاں پہ فیلڈنگ سجائی گئی ہے شورٹ فائن لیک شورٹ تھرڈ مین ایک گلی شورٹ پوائنٹ تیس گچ کے دائرے کے اندر اور اسے کے ساتھ ایک ڈیپ سکوئر لیک ڈیپ میڈوی گیٹ لانگ آن لانگ آف اور ایک ڈیپ کور جی ہاں کروس بیٹڈ شورٹ کھیلنے کا پریاز گیندے بلے کا بہاری سیرہ لیا ہے اور ویکٹ کی پر میران قادری کے ہاتھوں میں یہ گیند اور اسے کے ساتھ اور ایک بلے باز کو لوٹنا پڑے گا کل جس کھلاری کے گیند بازی نے آگ کی طرح شولو کی طرح یہاں پہ بلے بازوں کے ہوش اڑا دیئے تھے وہی گیند باز روہن اب یہاں پہ بلے بازی کرنے کا موقع ملا ہے سٹائیکنگ گیند پر امپر سے گارڈ لیں یہ بات معاینہ کیا فیلڈنگ کا اب کھیلنے کے تیار ہے پلٹاوس گیند سیدھے بلے سے کھیلا ہے مگر لانگ آف کے دشاہ میں بہت بڑی آف فیلڈنگ ناصر وہاں پہ موجود تھے ناصر بھالدار کمال کا یہ کھلاڑی ہے حالانکہ بائیں ہاں سے بلے بازی کرنے میں ماہر اور بڑے بڑے لمبے چھکے لگانے کیلئے جانے جاتے ہیں ینگ سٹر ہے یوہ کھلاڑی ہے جوش سے لبا لب بھرے ہوئے ہیں اور اپنے ٹیم کے لئے بہت اچھی بلے بازی اکثر انہوں نے کی ہے اور اسی وجہ سے سریوردن تحصیل کی ٹیم میں اس سکورڈ میں انہیں ستان دیا گیا ہے چیہاں اور پیچ گین پھر سے ایک بار آن در آئیس کھیلا ہے بلیٹ کی طرح یہ گین دو کھلاڑیوں کے بیچ میں جو گیاب تھا اس گیاب میں سے نکالنے میں کامیاب رہے گین دندن آتی بھی سی مارکہ کو چھیرتی ہوئی چار رن کے لئے اب پندرہ گیندیں بچی ہے الٹی گینتی یہاں سے شروع ہو جائے گی پندرہ گیندوں میں پچاس رنوں کی ضرورت یعنی ہر اوور میں تقریباً تین رن کم سے کم چاہیے جی ہاں اس میں تباہ پھر سے ایک بار تھوڑا سا اپنے قدموں کا استعمال کیا تھا چہل قدمی کے ساتھ اس گین کی پونس پہنچے تھے ضرور مگر گین نے بلے کا باہری سیرہ لیا گین ٹپا کھانے کے بعد باہر کی طرف کٹ ہوتی بھی نظر آئی اور اسی وجہ سے شورٹ تھرڈ مین میں اچھی فلڈنگ بھی دیکھنے کو ملی اور اسی وجہ سے یہاں پہ رن لیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے چودہ گیندے پچاس رنوں کی ضرورت والوٹی الٹاف سپورٹس کلپ جی ہاں اس میں تباہ ہمینی ہیلیکاپٹر دو کھلاریوں کے بیچ میں سے فر سے ایک بار گیند ہوئی ہے فرار ملیں گے رن یہاں پہ چار رنوں کا اشارہ امپائر جی کا تھرٹی سیون رن سکور کارڈ پر لگ چکے ہیں حالانکہ دلی ابھی بہت دور ہے بہت دور کا سفر یہاں سے تیہ کرنا ہے جی ہاں فلڈ آس گین اور اس مردبہ دیکھا نہ تاؤ کھیل دیا ڈیپ ملوے کے سی مارکہ کے باہر چھے رن بارہ گیندے اور چالیس رنوں کی ضرورت پہلے اوور میں سولہ رن کھرچ کیے تھے ستیش نے دوسرے اوور میں فہد آئے فہد نے شکنجہ کشا تھا اور ماترہ گیارہ رن کھرچ کیے تھے مگر خالید پھر سے ایک بار تھوڑے سے مہنگے ثابت ہوئے انہوں نے سولہ رن کھرچ کیے ہے اور اب یہاں پہ ہر اوور میں بیس کی احساس سے رن بنانے ہیں چیہاں باؤنسر کرنے کی کوشش ستیش کو لاسٹ میچ میں جی ہاں امپائر جی کچھ یہاں پہ بتاتے ہوئے اشارہ دیا ہے امپائر جی نے اب گیارہ گیندے بچی ہے گیارہ گیندوں میں چالیس رنوں کی ضرورت روحن سٹائیکنگ اینڈ پر نون سٹائیکنگ اینڈ پر بلے باز ہے ارشد ارشد کے بلے سے ابھی ابھی ہم نے دو چوکے اور ایک چھکا دیکھا ہے جی ہاں لیکسٹم کے باہر گیندی یہ صحیح اندازہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو اس گیند کے لائن سے ہٹاتے ہوئے اس گیند کو جانے دیا اور صحیح نرنے صحیح فائیسلا امپائر جی کا اشارہ وائیڈ کا وائیڈ کے روپ میں ایک اتریک ترنفیل سے ایک بار یہاں پہ جڑتا ہوا چوالیس رن سکور کارڈ پر لگ چکے ہیں کلبلا کے جیتنے کے لیے نرداریت پانچ اوور کے اس میچ میں تریاسی رنوں کی ضرورت جی ہاں فلٹوس گین تیم اگر صاحب بول ہو گئے گین سیدھا دنڈے پہ تینوں سٹم کو بخیر دیا ہے کھمبا اکھار دیا ہے روہن کا روہن بیک ٹو دی پیبلین دیرے دیرے اندھیرہ یہاں پہ دکھائی دیتا ہوا حالانکہ سوچ کا اندھیرہ نہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کس طرح سے یہ رن بنیں گے یہ اب سمجھ سے پرے کیونکہ یہ اوور میں دیکھئے ماتر ایک رن وائٹ کے روپ میں آیا ہے اب تک دو گیندوں میں صرف ایک رن خرچ کیا ہے اور ایک سٹ بلے باز کو چلتا کیا ہے ستیش نے چھ ہاں چھ گین پھر سے ایک بار بلے باز کو یہاں پہ پر پرابابیت کیا تھا نزی کی فلڈروں میں فلڈر موجود نہیں اس کا فائدہ ملا مگر ایک رن کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا پیتالیس رنس کو ارکارٹ پر لگ چکے ہیں ابھی سوور کی تین گیندے اور اس کے بعد ایک کو اوور آنے والا ہے یعنی کل بلہ کی نو گیندے شیش یہاں پھر سے ایک بار ہاپ ٹریکر گیند مگر ٹپا کھانے کے بعد لیک کٹر گیند باہر کی طرف جا رہی تھی امپائر جی کی طرف سے پھر سے ایک بار وائٹ کا اشارہ گیند باز جیدہ تر آپسٹرم کے باہر بلے بازوں کو للچانا چاہتے ہیں کیونکہ بڑے سٹروک سے یہاں پہ بچنا چاہتے ہیں اور اسی مانسکتہ کے ساتھ یہاں پہ گیند بازی ہو رہی ہے مگر اس میں تباہ پھر سے ایک بار زوردار پرہار کرنے کا پریاستہ مس ٹائم کر گئے گیندے بلے کا اندروں نے حصہ لیا تھا گیند وہی پہ لڑکتی بھی نظر آئی رن لینے کی پھر سے ایک بار کوئی گنجائش نہیں پہلا آور ستیش کا کافی خرچی رہا تھا مگر اس آور میں کیا شاندار کمبیک کیا ہے ستیش نے چار گیندوں میں ماتر تین رن خرچ کیے ہیں جیہاں اس مطبعہ پھر سے ایک بار دو ٹانگوں کے بیچے یار کرتا اسے ہیلیکوپٹر بنا کر اڑانا چاہتے تھے بلے بازی کرنے کے لئے بلے باز نمدار ہوئے ہیں کل پورے دن اسی کھلاری کی چرچہ تھی ایک کیچ جنہوں نے لپکا تھا اور بارہ ہزار روپے کا انعام اپنے نام کیا تھا سلمان راوت انیس نمبر کی جرسی پریدان کیے ہوئے وریندر سیوہ کی یاد تازہ کرنے کی کوشش سٹرائیکن پر سلمان راوت اس آور میں ستیش نے دو بلے بازوں کو چلتا کیا ہے آکاش گمری ان کا بھی میں تہدیل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گا کیونکہ کل انہوں نے سنتیم دین کے لئے بینجو کا بندوبست کیا ہے دنیباد آکاش جی تو اس آور میں ستیش نے خرچ کیے ہیں ماتر چار رن اور دو سفل تایار جیت کی اب ان تیم آور کے لئے نیگ انباز کو یہاں پہ دعوت دی ہے سمیر بابا آراتھی سے بلاؤنگ کرنے والے اور ایک شاندار کھلاڑی سمیر بابا جی ہاں آرابی جی ہاں اس مطلبہ سلمان نے بہت بڑیہ سٹروک کھیلا ہے ضرور مگر ایک رن کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ لانگ آن میں فیلڈر تینات تھے جی ہاں سلمان راؤت تقریباً دس سال انہوں نے افتاف سپورٹس کلب والوڈی کا کیپٹن کیپٹنشپ کی ہے انہوں نے کیپٹن رہے ہیں ایک شاندار کھلاڑی کے روپ میں انہوں نے اپنے آپ کو پرستوت کیا مگر اب تھوڑا سا کرکیٹ سے دور پریکٹس سے دور ہونے کی وجہ سے مگر پھر بھی آج بھی وہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں جی ہاں سمیر بابا بھی بہت بڑیہاں یہاں پہ ایک انبازی کر رہے ہیں اور سٹرائک ان پر سلمان کو کھیلنے کا یہاں پہ موقع دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہی بلے باز سٹرائک ان پر بلے باز ہے سلمان اور سٹرائک ان پر سبا جی ہاں ایک روس دل لائن کھیلنے کی کوشش اور اسے کے ساتھ یہ میچ جیت لیا ہے سیوردن تحصیل نے بہت بہت ابھی نندن بہت بہت مبارک ارتاتت سریوردن تحصیل کا یا سنگان یہاں سامنا جنگل ہے موسیقی